پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور انداز میں شرکت کی اس میں پروفیشنلز بزنس لیڈیز شعبیس سے منسلخ خواتین شائر گھریلو خواتین اور طالبات نے شرکت کی مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو سب سے پہلے عزت اسلام نے دی ماں بہن بیٹی کے روب میں خواتین کو تحفظ فراہم کیا اور عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے وہ اس سے پہلے عورتوں کو حاصل نہیں تھے نوجوان شائر ادنان منور نے خصوصی شرکت کی اور اپنا کلام سنایا سوشل سینٹر کی نمائندگی ڈائریکٹر فراز صدیقی نے کی نظامت کے فرائض سائمہ نکوی نے انجام دیے مختلف شعبہ جات میں نمائندگی دکھانے پر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کی طرف سے مختلف خواتین مائیدہ خانم ڈاکٹر نور سبا یاسوین کمل نائمہ لاشاری آئیشہ منیر ہانس سائمہ نکوی رابعہ شرف کو تعریفی اسنات سے نواد آ گیا آخر میں اس عورتوں کے عالم دن کے حوالے سے ایک خوبصورت کیک بھی کاٹا گیا بہت شکر گزار ہیں شارجہ سوشل سینٹر کے پاکستان سوشل سینٹر کے شارجہ کے کیونہوں نے یہ موقع ہمیشہ کی طرح پروائیڈ کیا ہے خواتین کو کوئی کٹی ہوں اور اپنا دن منائیں اور میں یہ کہوں گی کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کوشش کریں اپنی سیلف امپاورمنٹ کریں اور ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی وہ جو بہتری کے مواقع ہیں وہ تلاش کریں اور اس کی کوشش کریں کیونکہ جانا چاہوں گی کہ آج کل کی جو عورت ہے وہ کسی نے یہاں پر کہا واقعی مظلوم نہیں ہے آج کل آج کل عورتوں کا ہی time چل رہا ہے اور اورتے جو گھر کی عورتیں اس پرشل میں بہت خوشی ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے پروں پر کھڑی ہونے خوشش کرتی اور انڈیپینڈنٹ ہونے خوشش کرتی اور ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے ضروری نہیں کہ صرف بھانڈی چولا کریں ہم اور بہت سے کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں موقع دیتے ہیں تاکہ ہم بھی بیسے تو خواتین کا ہر دن ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک دن مقصود دن پر کٹھے ہوکے تو اپنی انرجی کو پوزیٹیولی استعمال کرنے کا اہد کر سکیں پہلے تو پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے آج کے دن پر خواتین کو جوہا پر اکٹھا کیا اور دوسری بات یہ کہ خواتین کے عالمی دن پر ہمیں جہاں خواتین کو قراجے تحسین پیش کرنا ہے وہیں ہمیں مردوں کا بھی ٹھیکس کرنا چاہیے کہ اگر مردوں کی ہمارے بھائیوں کی ہمارے والدین کی یا ہمارے جو شریکہ حیات اگر ان کی ہمیں سپورٹ نہ ہو تم کبھی بھی اس مقام پر نہیں ہے فہنسل پر جنہاں یہ خواتین کے لیے دینے وہیں مردوں کو بھی خراجت حسین پیش کرنے کا دینے جی آج عورتوں کے اس عالمی دین کے موقع پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ تو رہے نہ بردے شوق ہے منزل نہ کر قبول کہ خواتین کے لیے اللہ تعالی نے اتنی آسانی دی ہے اور خواتین کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ اگر عورت کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت اچھے راستے ہیں وہ اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھتی رہے اور آگے اپنی منزل پر اسی طرح رمضہ ہوتی ہے نیشنل ڈے ہے تو اس کے احساسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت ہمارے معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے جس کو ہمارے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا وجود اتن سے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے زندگی کا سوزے دروہ تو ہم عورتوں کو فراموش کر کے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے مرد اور عورت دونوں اہم ہیں اور عورت ماں بھی ہے بہن بھی بیٹی بھی ہے اور تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ ایک نسل کو لے کے چلتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے عورت کی تعلیم امسال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ پاکستان سوشل در کا شارجہ نے عالمی یوم خواتین سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام کا احتمام کیا ہے ہمارے پریزیڈن خالد سینل چودری صاحب کی سرپرستی میں اور بورڈ اف ووڈ کی سرپرستی میں تو ہم کوشش کر دیں گے خواتین کو ہر جگہ پر بلکل مناسب اور جس جس حق کی وہ اخدار ہے ان کو مقام دیا جائے اور ہمیں خواتین میں تمام خواتین کو بات بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح ملک و قوم کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار اضاف کرتی ہے